تو تنسی کا پودا جتنا آوشک ہے دھرتی پر اتنا پیپل کا بھی آم کا بھی آم لے کا بھی ایسے ہی گائیوں کا ہونا یا ہرنوں کا ہونا یا سنگوں کا ہونا یا باغ چیتے کا ہونا یا بلی چوئے کا بلی اور چوئے کا دیکھیں کیسے میلے چوہا بلی کا آہار ہے بلی کا ہونا بھی جتنا جروری ہے اتنا ہی چوئے کا ہونا بھی جروری ہے نہیں بھگوان نے اتنے سندر سندر پسو پکشی بنائے ہیں یہ نہیں کہ یہ سماج پرتیگیا کر بیٹھا ہے کہ میں تمام کو جب تک نشٹ نہیں کر دوں گا سارے چورہ سلا کے ہونے جب تک میرے پیٹ میں نہیں چلے جائیں گے تب تک میں چین نہیں لوں گا نہیں ابھی بھی یوٹرن لے سکتا ہے سماج گریجوالی اسٹیپ بائی اسٹیپ سماج کو واپس اسی دشام آ جانا چاہیے جہاں سے پت بھرشت ہوا ہے جہاں سے گرا ہے شاکاری بھوجن کو ہی بھگوان نے ستو گونی بھوجن بولا ہے اور یہ سکھ پردان کرنے والا ہے اسی بھوجن کے اندر بل ہے بدھی ہے دیکھئے کتنے گونے آیو آیو کو بڑھانے والا شد شاکاری بھوجن آیو ستو بھدھی کو بڑھانے والا آیو ستو بل آروجیا بل بل پردان کرنے والا لوگ سوچتے ہیں آرے شاکاری ابھی ابھی دو دن پہلے کسی میں ڈینمارک کے ایک برکتی کے ساتھ بات کرتا تھا وہ بھی تھوڑی تھوڑے ہندو فیلوسفی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں پیر نام ہے ان کا ان کو میں بول رہا تھا کہ میں بیجیٹیرین ہوں میں بیجیٹیرین فیملی میں میرا جنم ہوا بیجیٹیرین تو آپ گاجر کھا کے رہتے ہیں you eat only carrot کیسے جیتے ہیں آپ اور آپ سوست رہتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں جن کا جنم جن کی سات پیڑیاں مان سے ہی کھاتی چلی آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں بینا مانس کے آدمی کیسے رہ سکتا ہے لہن ہمارے بھارتیے لوگ تو اس بات کو اور سائنٹسٹ اور ایر وید کے شود کرتا بڑے بڑے بیدوان وید ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ شاہ کا آری بھوجن جتنا شدھ اونچی ماترہ میں کیا جائے گا اتنا ہی آیو کو بل کو بودھی کو بڑھانے والا ہے سوست آرگی کو بڑھانے والا ہے اور جن کے انباؤں ہیں جن بجروں کے جو آج بھی جمین پر ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو یا موریسس میں ہو یا امریکہ میں ہو ان کو معلوم ہے کہ شاہ کا آری سچا بھوجن ہے چاہے آدت غلط پڑ گئی ہو یوٹر نہیں لیا ہے ابھی تک غلط جسا کو چل دیئے ہو یہ سواد کے گلام بن کر کے بات الگ ہے لیکن ان کو معلوم ہے آیو ست بھل آرگیا سکھ پریتی ویوردنا سکھ یعنی سکھ کا دینے والا آنند کا دینے والا اور پریتی یعنی ہردہ میں پریم جاگریت کرنے والا شاہ کا آری بھوجنے دوسرا نہیں آیو ست بھل آرگیا ست بھل آرگیا ست بھل آنی بھدھی گرگرو گرن صاحب میں بھی یہ وانی آتی ہے کہ جیسا ان کھاؤگے ایسی بھدھی بنے گی ایسا ہی من بنے گا تو تو بھوجن کا ہی تو سارا شریر ہے اور بھوجن کا ہی بلڈ بنتا ہے بھوجن کا ہی ویریے بنتا ہے اور بھوجن کا ہی اور جو ارک جیسا اچھشتر کا انس ہے وہ ہی تو بدھی اور من بنتا ہے ایشور ایک ہے لینے اس کو پانے کے لیے تو سڑھیاں چاہے چھوٹی سڑھی ہو یا سب سے انتیم ہائیسٹ سڑھی ہو بھگوان کی دھام کو جانے کی تو تارتہ میں تو ایک ہی ہے دو نہیں کہ شریر الگ ہے اور من الگ ہے اور بدھی الگ ہے نہیں یہ بھوجن کا ہی شریر ہے اور اس بھوجن کا ہی جو سار روپ ہے تتو روپ ارک جو نکلا ہے وہ ہی من ہے بدھی ہے بیچار ہے اہنکار ہے انہی سے ایک ستوگون بھرتی پرگٹ ہوتی ہے انہی سے رجوگونی بھوجن سے اور انہی سے تموگونی بھرتی پرگٹ ہوتی ہے بیچاردارہ پرگٹ ہوتی ہے بھاونہ کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے آپ کی پیوریٹی کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے بھوجن کا اس لئے رگویت کے سوٹر ہیں اہار شدی ستو شدو ستو شدی درو اسمرتی اسمرتی لبدی سرب گرنتی نام بپرموکشہ جس بھیکٹی کا اہار شد ہوتا ہے اس کا انتہہ کرن شد ہوتا ہے انتہہ کرن کیا من بودھی اینکار اور چت کے وچار چت یا وچار چندر یہ من کا یہ من روپی department کا ایک کھنڈ ہے ایک department ہے من کا جس میں وچار اٹھتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں من چندر روپ میں ہے اس کی شاکھاؤں میں وچار ہیں اہار جو ہم پانچ گیانیندریوں کے مار پتھ لیتے ہیں دوارہ لیتے ہیں پانچ گیانیندریوں کے جریے ہم آہار کرتے ہیں کانوں سے آہار کرتے ہیں کیا سن رہے ہیں دن بر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں دن رات ناک سے سونگ کر توجہ سے اس پرش کر کیا اس پرش کر رہے ہیں کس سے آت ملا رہے ہیں کس کا آلنگن کر رہے ہیں کیا اس پرش کر رہے ہیں رجو گھن اس پرش کر رہے ہیں یا تمو گھن یا ستو گھن کوئی سنت کے چرن اس پرش کر رہے ہیں یا کوئی ویشہ کا آلنگن کر رہے ہیں اس کا بڑا پرک پڑتا ہے اس لئے پانچ گیانیندریوں ہی سمایت ہیں آہار کے لئے آنکھوں آنکھوں ریسیو کرنے کے لئے اور یہ آنکھوں 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 پانچ کے مادیم سے ہی بھار جاتا ہے جس جیب سے ہم سواد لیتے ہیں اسی جیب کو سارے دن چکڑ 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 کرتے رہو تو انرجی نشٹ ہو جاتی ہے آنکھوں کے مادیم سے آہار لیتے ہیں ان آنکھوں کے مادیم سے نکل بھی جاتی ہے آنکھوں سے ہماری بہت شکتی بیہ ہو جاتی ہے 50% شکتی آنکھوں کے جتنے آپ کھلی رکھو گے اتنی شکتی تو ریسیونگ پروسیز ہے آہار اوپاس گیان اندریوں سے ہوتا ہے اس میں مکھ کیا رکھا ہے رسنا جیب ٹنگ یہ سواد ہے یہ سواد کے کارن سے ہمارے بیچار دھارائیں بدل جاتی ہیں کہیے کہ سینٹر میں یہ جیب ہے اور چار طرف اس کے دوسری اندری اگر جیب جیسے سواد لے گی ایسے ہی دوسرے فنکشن کرنے لگیں گے پورا شریر بیچار دھارائی آپ کا آہار کے اوپر ڈیپین کرتا ہے تو یہ برانچے فنکشن کرتی ہیں آپ کا آہار بگڑا ہوا ہے تو آپ سننے کو بگڑی ہوئی چیز چاہیے دیکھنے کو بگڑی ہوئی چیز چاہیے سونگ نے کو بگڑی ہوئی چیز چاہیے تبی تو لوگ تمبا کو سونگ تے ہیں سونے کے تمبا کو بھی آتی ہے بیڑی سیگرٹ کا دھوان سونگ تھے اور ایک سونے کا اور آتا ہو ہیرو اس کو جلا کے اس کو سونگ تے ہیں تو آہار بگڑ گیا اس لئے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے سواد بگڑ گیا نہیں سواد کے پیچھے انیک اپرکار کے اپدر کھڑینے کریں جو ہمارا واسطہ میں پرکرتی نے ہم کو بھوجن پردان کیا ہے شاہ کا آری وہ ہی کریں اس کے لئے بھگوان پریڑنا کر رہے ہیں سبھی دھرم سمپردائے شاہ پریڑنا کر رہے ہیں اس کو سوکار کرنا ہماری ہماری نظر آئے گی تب پرتوی کا کڑکڑ پرمیشور نظر آئے گا تب یہ سنسار آپ کو تب آپ کا سر کہیں بھی جھگ جائے گا مندر جانے کی بھی جرت نہیں پڑے گی مسجد گردوارا نہیں آپ کو آپ کو بھگوان کی درشن جہاں آپ کی بھاونا اور پریم امڑا وہاں درشن ہو جائیں گے پیڑوں میں پنچیوں میں پشووں میں نرو میں بانرو میں بچوں میں بوڑوں میں جوانوں میں پریم کی بھی ناکام نہیں چلتا پریم نہیں اس لئے تو فوج بھانٹے گھڑے سارے سنسار کے ایک دیش دوسرے دیش سے ڈرہ ہوا ہے پریم نہیں پریم نہیں اس لئے تو ایک بھائی بھوکا مرتا ہے اور دوسرا راج مہلوں میں بیٹھا ہے پریم نہیں پریم کی بنا کوٹ کا چہری ہے نہیں کیا جورت ہے ان کی پریم ہو تو کوٹ کا چہری ہو کیا جورت ہے پریم نہیں اس لئے کیس ہوتے ہیں مرڈر کیس ہوتے ہیں ریپ کیس ہوتے ہیں ڈاکے ڈلتے ہیں کوٹ کا چہری ہوتے ہیں پولیس پہوز پھانٹے سب بندوبست ہوتے ہیں پریم نہیں پریم کے پریم کے ہردے میں جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے وہاں سارے گن بیدیمان ہو جاتے ہیں اور پرمیشن وہاں ہی پرگٹ ہوتے ہیں جہاں پریم ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں اس لئے کسی مان شیعر نے کہایا کہ جررے جررے جہاں کی بھگوان کی لیکن کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی آنکھ تو نہیں چاہیے کوئی جان چکشو کوئی انبھاو کا چکشو ہونا چاہیے ریلائیشن ہونا چاہیے اور ریلائیشن ستوگون سے نیچے نہیں پرابت ہوتا جو ریلائیشن کی بھگوان بات کر رہے ہیں کے سوندریے کا اس پھول کی خوشبو کو پہچان اور جان نے والا وہی سکس ہوتا ہے جس کے عردے میں پریم ہوتا ہے ایک میں نے سنا ہے کسی سنت مہاتمہ جی کی مو سے ایک مالی ایک باگ کے اندر ناچ رہا تھا کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر کیونکہ مالی نہیں ان کو بویا تھا سیچا تھا صدھارا تھا کیاریوں کو باگ کو جو پھول کھلے تو ناچ رہا تھا اکیلا مست ایک سناروی واکنگ کرنے اس پارک میں چلا گیا اس نے بولا ارے بھائی ناچ کیوں رہے ہو کیا ہو گیا تم دیکھتے نہیں یہ پھول ساکشا بھگوان کے جیسے در سنو رہے بگی چا مہک رہا ہے تو مجھے میں ناچ نہیں تو کیا کروں مجھے بہت آنند آ رہا ہے آنند بھگوان کا روح پہ دیان رکھی سچ آنند سنار نے پوچھا مجھے بتلاو تو سن پھولوں میں ہے کیا کہاں ہے بھگوان ان میں کہاں ہے آنند ان میں تو اس نے توڑ توڑ کے کلی کلی الگ کر دی ایک پھول کو سنار نے بھول مجھے تو ان میں کچھ ناجر نہیں آ رہا تو سنار کو پھولوں میں خوشو یا آنند کا یا پریم کی خوشو کیسے آئے سنار کے اردے میں من مستسق میں تو سونا ہی سونا ہے وہ کسوٹی پہ جب تک نہیں کس لے اس کو سونے کو بھی ریجیکٹ کر دے گا جب تک پروف نہیں کرے کسوٹی نہیں اس کے لئے تو مالی کی آنک چاہیے مالی کا اردے چاہیے جس جس مالی نے بیجوں کو بویا انکر نکلے سینچا پودے بڑے ہوئے اور میں نانا پرکار کے پھول نکلنے لگے اور پھولوں سے خوشو مہگ گیا پورا پاگ تو مالی ناستا ہے مالی نے جو انبو کیا وہ سنار کبھی سوپنے بھی نہیں کر سکتا ستوگن کے اندر انبو اس پرماتمہ کا جلگتا ہے رجوگن تمو گن میں نہیں رجوگن میں سنسار کا انبو جلگ سکتا ہے تمو گن میں وہ بھی نہیں جلگتا تمو گن نام تمو گن تم یعنی اندکار جو اندکار میں جی رہا ہے جو اندہ ہو کے اپنی جیون کو جی رہا ہے اندوں کو آنکھیں دی جی سسنے ایسے ہی اندوں کو آنکھیں دی تھی یہ مسوچو کوئی آنکھ پھوٹ گئی تھی اس کو آنکھ پردان کر دی نہیں ایسے مہا پرش ایسے جن کو بھگوان کا اوتار کہا ہے یہ ایسے چمتکار نہیں تو پورے سماج کو لابانویت کرنے آتے جو اندے تھے جو اندکار میں جیون جیتے تھے ان کو آنکھیں دی تھی جی سسنے مردوں کو جندہ کیا تھا جو جندگی کو مردے کے سماج جیتے ہیں بیماروں کو سوشت کیا تھا جن کے من بدھی اہنکار بیمار ہیں جو اس جیون کو بیماروں کی طرح جیتے ہیں بیمار جیسے بیماری ہو گئی ہو روگ لگ گیا ہو بدھی میں جن گئی ہو بیچاروں میں پالا پڑ گیا ہو ایسے چیتے ہیں بیمار ہو کر کے سنگیت شکتی دی سننی کی شکتی دی بیروں کو کان دی اندوں کو آنکھیں دی بیماروں کو سوشت کیا اور جو سوئے ہوئے ان کو جگیا جو سو رہے تھے سوتے سوتے جندگی جیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے سوتے آدمی کو کچھ ہوش ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے اوپر چاہے مچھر کاتے یا ساپ نکل جائے اوپر سے اس کو پتہ ہی نہیں کو برا نکل رہا سریر کے اوپر سے سوئے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہے گھر میں آگ لگ رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سویا پڑا ہے کھڑنا ٹی مار رہا ہے لیکن کوئی جگانے والا چاہیے کہ ارے مور کھڑا ہو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھار نکل بھاگ کے سنتوں نے یہی کہا کہ سنسار دعوانل لیڈ لو کہا یہ سنسار میں دعوانل لگی ہوئی ہے دعواغ نہیں لیکن جو مور چھت پڑے ہیں سوئے پڑے ان کو کیسے معلوم چلے کہ دعوانل دعواغ نہیں کہا مدیرہ لہے بہش لہے کسینو ہیں کار ہمارے پاس ہے ہم پرمان کر سکتے ہیں دھن ہے پیسہ ہے کدھر آگ لگ رہی بھائی ہمارا سیف ڈیفوزیٹ ہے بینک میں بینک بیلینس ہے سویس بینک میں کھاتے ہیں کدھر آگ لگ رہی ہے ہم کو تو نہیں نجل آدھ یہ بیکار کی بات مت کرو نہیں جنہوں نے ریلائز کیا اس آگنی کو انہوں نے کہا کہ سنسار دعویٰ نہ لے سنسار دعویٰ نللی ڈھلو کا ترانائے کارون گھناغ گھناغ نتو تابتش کل یان گنار نو شا بندی گرو شری چرن آر بیند جنہوں نے جانا انہوں نے کہا بدھ نی جانا بتلایا مہابیر نی جانا بتلایا گرو نانک دیو نی جانا بتلایا چیتن مہابیر نی جانا بتلایا بھکتی بنو ٹھاکر نی جانا بتلایا پرہ پات جی مہاراج نی جانا بتلایا رام کرشن پرمن سن نی جانا بتلایا جی سس نی جانا بتلایا محمد نی جانا بتلایا جنہوں نے انبو کیا انہوں نے بھے بھیت ایک دوسرے سے بھے بھیت ہے پورا سماز بھے بھیت ہے ایک بھیتی دوسرے بھیتی سے بھے بھیت ہے ایک جانور دوسرے جانور سے بھے بھیت ہے لیکن منشہ سے سارا بشو بھے بھیت ہے تو منشہ کی دشاہ گلت ہے منشہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ بلکل گلت ہے تو یوٹرن لے سکتا ہے آج بھی یوٹرن لے سکتا ہے سکھ پائے گا سکھی ہوگا نیروگی ہوگا جاگے گا سوئے سے بچے گا دعوانل سے آجو ست بھل آروجیا سکھ پریتی بیوردنا تو پریم سے اپنا گھٹ بھرے گا یوٹرن لے لے گا تب ہی دشا پریورتن کرنے سے اور کوئی جریہ نہیں ہے سکھ کے لئے ڈولتا رہے ہم کبھی لندن سے انگلینڈ انگلینڈ سے امیریکہ سکھ پرابت کرنے لہے ملے گا نہیں تھوڑی دیر کے لئے کشنک سکھ کو سکھ مال لے کہ آئس کریم کھا رہے ہیں یا کار میں گھوم رہے ہیں یا ایروپلین موڈ رہے ہیں یہ کشنک سکھ اس کو سکھ نہیں کھا شاستروں نے آئس کریم کے سکھ کو سکھ نہیں کھا کیونکہ اس سکھ کے پیچھے دکھ کھڑا ہے وہ چھایا پڑ رہی ہے تمہارے اوپر لین پتہ نہیں چل رہا اس دکھ کی اس کار کی اس پیسے کی دوڑ کی یا وہ جو تجوری بھر لئی ہے اس کے پیچھے بڑا دکھ بھینکر دکھ کھڑا ہے یا جو چھٹ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مدیرہ کیا مدیرہ کے پیچھے دکھ نہیں کھڑا مدیرہ پینے سے برین نشٹ ہو جاتا ہے ویڈیانک پروف ہے تو برین ہی نشٹ ہو گیا تو آپ کا کیا حال ہوگا بھوگان سری کرشن کہتے ہیں بودھین آسو پرنشتی جس بیکتی کی بودھین نشٹ ہو جاتی ہے اس کا تو پتن نشٹ چھیتا ہے تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بودھین اور من ہی بکشپت ہیں تو آپ کو کون اس جیون میں سفل بیکتی کہے گا آر فاؤنڈیشن ہے آپ کی جیون کا آپ کے سکھ کا آیو کا بل کا آہار کو سدھارنا چاہیے بل بھی منو بل ہے آتم بل ہے شاریریک بل ہے یہ تینوں پرکار کے بل آہار پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آہار شدی ستو شدو جس بیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کی بودھین شد ہوتی ہے اس کا آہار شد ہوتا ہے آہار سے اور کوئی جریہ نہیں ہے آہار ہی بگڑا ہوا ہے بکشپت ہے وائلینٹیو ہے ہنسک آہار کرتے ہیں پرکارتی کے ورد جو آہار گرینڈ کرتے ہیں اس سے تو وناشی ہوتا ہے سماس کا سبی کا نہیں گو کا یا بیل کا یا بھینس کا یا ہاتھی کا گھوڑے کا آہار گھاس ہے وہ گھاس میں خوش رہ سکتے ہیں سوشت رہ سکتے ہیں بلشت رہ سکتے ہیں بدھی اس تھی رہ سکتی ہے بھائی دوسرے تم آہار کرواؤگے تو وہ بیکار ہو جائیں گے لوگ گوڑے کو بھی جوڑے دستی مانس کھلاتے ہیں ریس میں بھگانے کے لیے وہ گوڑے گوڑے نہیں رہے وہ تو اپنے جیسے ہی بنا لیے انہوں نے ادھ کچھرے کر دیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اس سے اچھے تو جب ہی تھے جو گھاس کھاتے تھے تب ہی ان میں شکتی تھی سوچ سمجھ تھی دوڑنے کی سب پرکار سے بل تھا لیکن منوش کے سمپرگ میں آکے جو بھی جانور آئے گا وہ بھی بھگڑ جائے گا کیونکہ منوش بھگڑا ہوا ہے منوش پرکرتی کے کھلاپ چلتا ہے لاؤ آف نیچر نہیں مانتا تو اتارتم اگر پرکرتی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تو ہم دکھ ہی ہوں گے اور کیا ہوگا آئیو ستو بھلا روگیا سک پریتی ویوردنا رشاہ اسنگ داہا استھرا ہردیا آہارا ساتھوک پریہ یہ ساتھوک پریہ یہ ساتھوک آدمی کے پریے بھوجنے اسنگ دچکنے گھی دودھ ملائی مکن استھرا جو بدھی کو من کو ویریے کو استھر رکھ سکیں چلائے مان بدھی والے کو دیکھئے بندر سے بھی نیچے گر جاتا ہے استھتی میں جس کا من بدھی چلائے مانے ویریے چلائے مان ہوتا ہے تو کدھر بھی بہات آئے بھوک بلاسوں میں چلا جاتا ہے یہ سب استھر ہونی چاہیے تو استھر تب ہی رہیں گے جب ہم آہار استھر آہار کریں گے ہمارا ڈیولپمنٹ استھر رکھنے والے آہار سے ہوگا اور وہ ساتھوکنی آہار ہے بھوکوان کہتے ہیں اردے کو خوش کرنے والے آہار اس نگدہ چکنے رشیا رس یکت رسی لے رس کہتے ہیں جوس کو جوس والے رسی لے گنے کا رس ہے اورنج کا رس ہے آم رس ہے انگور کا رس ہے اورنج اتیادی انیک رس ہے ایک نہیں انار کا رس ہے شراب کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ شراب ستھوکنی ہے کہ یہ بھی تو انگور کی بیٹی ہے نہیں یہ سڑا ہوا انگور ہے سڑی دشاہ میں گیا ہوا تو تموگن ہے اس لیے شراب کو تموگن بولا ہے اندکار میں لے جاتی ہے شراب اندکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سوریہ سے اجالے سے دور کر دے کہ ہم نے تو ٹیوب لائٹ جلا رکھی ہیں سارا شہر جگ مگا رہا ہے دن کے پرکاش میں رہ رہے ہیں کہا ہم اندھیرے میں اندکار میں بدھی بناتی ہے اندکار میں بیچاروں میں دوڑاتی ہے جھونٹی دنیا میں جینا سکاتی ہے ہنسہ بڑکانے والا آہار ہے درانے والا آہار ہے نیت خراب کرنے والا آہار ہے شراب پی کے آدمی اپنے کو ہی بھول جاتا ہے پھر دوسرے کو کیا پہچانے گا